ایک بون اپنے تل تے کتھائی نہیں پہنچ سکتی پرماتمہ تک ایک بون کتھائی نہیں پہنچ سکتی ساگر تک اپنے زور نن سوال ہی نہیں پیدا ہوں بہت دوری ہے زمین پی جائے گی تجھ زمین نہ پیتا تو سورجیاں کرنا سکا دین گیاں رستج انیکاروں کان اے بندے بینہ ست سنگتوں بینہ گروہ دی کرپا توں بینہ نام ابھیاسیاں دی میں کھلتا ہوں تو نہیں پہنچ سکیں گا پرماتمہ تک سوال ہی نہیں پیدا ہوں مشکل ہے شروع شروع جت بندہ نماز چل دا ہے بہاو بڑا ہوں دا ہے اگاں چل کے اس بہاو نو قائم رکھنا اوکھا ہو جانتا ہے شروع شروع تھوڑے دن زیادہ نہیں ہے بس تھوڑی دور تک پھر روکان کھڑیاں ہو جانتا ہے اور جو کدرے اس طرح دا پرش رک گیا ہے اور دھرم دا بھی نہ لے رہے ہیں تو کہنے جڑی کٹھورتا اس دے اندر پیدا ہوئے گی وہ کسے راجنی تک دے اندر بھی نہیں ہوئے گی جب میں ہونے میں ارز کیتی سی کہ نواب وجید خان تے کہن دا سی ماسوم نے چھوٹے جو نابالغ نے اسلام کہن دا ہے نابالغ دا خون نہیں ڈولنا چاہیدہ پر قاضی کہن دا کوئی لوگ نہیں خون ڈولن دی زندہ دیوار دے چند دو گل ختم چھوڑن دی کئی لوگ دے خون نہیں ڈول دے ایک قاضی دا فیصلہ کس قاضی رہا جدے ہاتھ دے تصویح ہے بغل دیج قرآن شریف ہے پنج وقت دا پکا نمازی سرط رک گئی ہے سرط دے چھروانی نہیں رہی کارن اگوں چڑھائیاں نے میدانی رستانی ہے پانی نمان دیجتے اپنے آپ جائے گا پر اگوں چڑھائیاں آ گئی ہیں ایک اوگھٹ گھاٹی رام کی تینچڑ ریو کبیر انتے مشکل ہیں بہت اوکھائی چڑھائیاں تے چڑھنا نمان دیجتے پانی تا بہاو سی ان مشکلیں چڑھنا روکان کھڑیاں ہو گئی ہیں تو شروع شروع جد کوئی نمان بندہ ہے دیکھ دے ہیں بڑا بہاو بڑی تیزی اور بڑیاں ڈینگاں بڑا ہنکار بڑا شور شرابہ ہوندہ ہے قدرتی گل ہے اور ہو گئے گا اسلامی دنیا چھوی میں دیکھنا کوئی نمان مسلمان بندہ ہے یا نمان نمان حاج کر کے آندہ ہے بڑی تیزی ہوندی ہے بہت تیزی ہوندی ہے بڑا بہاو ہوندہ ہے لیکن اگاں چل کے اسنو قائم رکھنا بڑا اوکھا ہوندہ ہے شور شرابہ بڑا ہوندہ ہے اے نیچائیدہ اے نیچائیدہ او نہ کرو او نہ کرو سارا زور کئی دفعہ دوسرے آندھے ٹکڑا ہوتے لگ جاندہ ہے اپنے آپنے سدھارن تے نہیں انتر مکھی ہونتے نہیں اگر جپ جاری رہے دھرم دی مول سادنا کیے جپ ہون میں دھرم دی دو پنگتیاں چاہے بیاکیا بھی کر دیا جو گروہ ارجن دیو جی مہاراج نے کی تھی ہے سگل دھرم میں سریشت دھرم سارے دھرما نالوں اے سریشت دھرم ہے کہ دھرم کھڑ دی بیاکیا پہلے پڑاؤ دی بیاکیا کوئی کہے گا ہندو دھرم سریشت ہے کوئی کہے گا اسلام سریشت ہے کوئی کہے گا سیکھ دھرم سریشت ہے کرسچن کہنے گے سڑا دھرم سریشت ہے اپنے اپنے دعوے درسلے رستیاں دے نام اے بھی میں ارش کر دیا ایک میں اور بھی ارش کر دیا دنیا دیج بیشتر مذہب نے گرنانک نے ایک دھرم دیتا ہے دھرم دیج دھرم دی سمائی ہے مذہب دیج مذہب دی سمائی نہیں ہے مسجد دیج جا کے کوئی رام دی دھنی نہیں علاب سکتا اور مندر دیج جا کے کوئی اللہ حودہ نعرہ نہیں لاسکتا اتھے نہیں گل ہو سکتا ہے مذہب نے دومے وپریت نے بالکل مخالف نے سکھ ایک دھرم ہے اتھے اللہ دی سداوی ہے رام دی دھنیری ہے کوئی بولے رام رام کوئی خدا ہے کوئی سیوے گسائیاں کوئی اللہ ہے اتھے مسجد دی ازانوی ہے اتھے مرلی دی تانوی ہے دھن دھن اور رام بین باجے مدھر مدھر دھن انہد گاجے دھن دھن بند خند بندرہ بنا جیں کھیلے سری نارائنہ بین بجاوے گوڈھن چرے نامے کا سوامی اند کرے دھن دھن توں ماتا دیو کی جہنگرے کرشن کملا پتی جہنگر رمیے کملا پتی دیو کی دھا پتر کرشن نام دیو دھا شبد گروگران ساو دی بانی مرلی دی تانو پی گونج دیے مسجد دی ازان بھی گونج دی پھئیے بے نمازاں کتیا اے نام بھلی رید قدی چلنا آیا پنجے وقت مسید اے نماز تو ہینے کتے بہت بڑی تارنا بے نمازا کتیا اے نام بھلی رید یہ ٹھیک نہیں ہے تیرے واسطے قدی چلنا آیا پنجے وقت مسید یہ سانو نہیں پنج وقت دے نمازی آنو ہے اسی پنج ٹائم گردوارے نہیں آنے دو ٹائم سانو دو وقت دی دا آئے تارے قدی چلنا آیا پنجے وقت مسید پنج وقت نماز پڑن دی تی مسید دیچ آوان دا اپدیش گروگران ساو دیچ راجن کون کبیر پنجے وقت کبیر پنجے وقت نمازی آنو آج وی ستنامی کہنے دے نے آج وی انہانو ستنامی کہنے دے نے انہانا گرمنتر ستنام ہے جے دیو گوبند گوبند جبدا سی گوبند گوبند دیت جبنر سکل صد پدن جہ دیو آیو تس فٹن بھو بھوت سرب گتن سوامی رامانم رام رام جب دیسن فرید اللہ ہو اللہ ہو دی دھنی رٹ دا سی ساری گروگرن ساوچ بیٹھے ہیں سب دی سب بیٹھے ہیں ایک سکھ ہی ہے جو اللہ نو سن کے بھی خوش ہوند ہے رام نو سن کے بھی خوش ہوند ہے گوبید نو سن کے بھی خوش ہوند ہے ستنام نو سن کے بھی پرسن ہوند ہے اگر نئی پرسن ہو رہا تو کم سے کم اس سکھ نہیں ہے کیونکہ گروہ دی آواز ہے گروہ دے بول نے جسنوں سے متھا پہ ٹیک دیا دھن گروگرن ساوچ بیٹھے ہیں مہاراج مسجد دیچ رام واسطے تھا نہیں ہے مندر دیچ اللہ واسطے تھا نہیں ہے یا یہ جی کہلو اللہ تے رام ٹکران دے رہنے بڑی بری طرح بہت بری طرح اس وقت بھی ہندوستان دیچ ٹکران رہنے بابری مسجد تے رام جنم پھومی بڑا ٹکراؤ ہوئے بڑا شور شراب ہے دو تین دفعہ اتھے بھی گولی چل چکی اور بہت سارے بندے مر چکے نہیں بڑا شور شراب ہے ایک دفعہ دیش دے جو ہے اُبھ پردھان منتری جا دیوی لال بڑے آسی اُنہیں کدھرے آواز لا دیتی ہے نو گردوارہ بنا دے جو لڑائی چکڑے تو بچڑا نے خون خرابے تو بچڑا نے گردوارہ بنا دو اُس دے الواز سن سارے پیپران چھا پیسا گردوارہ بنا دے اللہ رام دوں میں رہ جانگے اُنہیں مشکل ہے سیانیاں دی انج سوج سمجھ ہے ہندو کہنے نیتھے مندر ہووے گا مسجد نہیں مسلمان کہنے نیتھے مسجد ہووے گی مندر نہیں مندر تے مسجد دہ ٹکراؤ رام تے اللہ دہ ٹکراؤ جیڑے ویچار منوکھ دے ویچار دیوار دی ترہاں کھڑے ہو جان تے جیڑے ویچار بندے نو بندے نال نہیں ملن دیں دے اوہ ویچار بندے نو رب نال بھی نہیں جڑن دیں گے سوالی نہیں پیدا ہوں تا جیڑے ویچار منوکھ نو منوکھ تو دور کرن اوہ ویچار منوکھ نو خدا نال نہیں جڑ سکتے اتنی آپ سوچ لیں نا جیڑا ویچار بندے نو بندے نال جڑے اوہ ویچار بندے نو رب نال جڑے گا ایشور نال جڑے گا گرنانک نے اہی درس دیتا سارے سنسار نو ڈاکٹر محمد اقبال کہن دائے اک کو اک اوتاری پرشے جیدی گلنا ادھوں سمجھی گئی نہ ہون سمجھی گئی ڈاکٹر محمد اقبال ادھ ایک نظم ہے نظم دا سرلیک ہے گرونانک بس سرینہ تھلے ہو صدگر بارے نظم لکھتا ہے بانگی در آدیج شما حق سے جو منور ہو وہ یہ میفل نہ تھی بارش رحمت ہوئی پر زمین قابل نہ تھی اے گرونانک تو قدم قدم دھتے سچدہ دیوہ جلایا پر میفل تے اندھیاں دی سی تیری روشنی تو کسے نے لاب نہیں اٹھایا اندھے کی لاب اٹھانگے اکبال ایسا کہندھے شما حق سے حق کہنے سچ نوں شما کہنے دیوے نوں تو قدم قدم دھتے سچدہ دیوہ جلایا شما حق سے جو منور ہو وہ یہ میفل نہ تھی بارش رحمت ہوئی پر زمین قابل نہ تھی تو تے قدم قدم دھتے رحمت دی بارش کی تھی پر زمین پتھرے لی سی کچھ اگیا نہیں کچھ پیدا نہیں ہویا اکبال بھی مایوسی ظاہر کر دا بھئی اے گرونانک تو اتنی محنت کی تھی اتنا برسیں ہیں عرب دیشان تے برسیں ہیں ایران تے برسیں ہیں افغانستان تے برسیں ہیں بلح بخارہ جو رشیالہ علاقہ ہے تو اتھے بھی برس دارے ہیں سارے ہندوستان تے تیر تھا تے تو برسیں ہیں لنکا دیش تے برسیں ہیں برما تبت بوڈان لے لداخت اور کچھ چائینا دا علاقہ کتھے کتھے تو نہیں برسے آ رہا پر اکبال کہنے دے پیدا کچھ بھی نہیں ہویا کیوں زمین پتھرے لی سی لاب کچھ بھی نہیں ہویا میفل اندھیاں گی سی محنت تو بہت کی تھی بہت کی تھی بہت کی تھی ایسی کیڑی تھا جتے تو دیوانی جلایا ایسی کیڑی تھا ہے جتے تو برسیا نہیں پر اکبال کہنے دے میں نو افسوس ہے شما حق سے جو منور ہو وہ یہ میں فل نہ تھی بارش رحمت ہوئی پر زمین قابل نہ تھی تیری کوشش سی پران تے قرآن نو ایک کر دئی ہے تیری کوشش سی مندر نو مسجد دے نیڑے لے آئی ہے روزے نو ورد دے نیڑے لے آئی ہے رام نو اللہ دے نیڑے لے آئی ہے ساری زندگی تمہیں کوشش کر دا رہا انتم سمیں کی ہوئے جت سدگر جوتی جوت سمائے ہندو مسلم لڑ پہ کرتار پر گئی ڈانگاں لے کے آگے تلواراں لے کے آگے مسلمان کہنے یہ مکہ بھی ہوا ہے یہ اللہ دے ناں تو بھی نفرت نہیں کر دا سی یہ مسلمان ہے اسیس دے قبر بنا مانگے سڈہ مرشد ہے سڈہ ولی ہے ہندو کہنے لگے ایک اس طرح ہو سکتا ہے ہندو گھرانے جنم ہوئے اسے پیتا دا ناں سے کلیان داس بیدی گھرانا جنہیں بید پڑے او سو بیدی کہا ہے جو بید پڑے سنونا دے کاراں چیز دا جنم ہوئے مانگا ناں ترپتا ہے اسی تے قبر نہیں بڑن دے آگے اسی داس اسکار کرانگے جھگڑا ہونڈ لگا ہندو دعوہ کرن اے ہندو سی مسلم دعوہ کرن اے مسلمان سی دنیا دیچ اے پہلا پرش ہے کہ دو طرح دے بیپریت مذہب دعوہ پہ کر دیں ایک پرش دیتے ہیں کسے سیانے نے کہہ دیتا ذرا ویکھوتے سائی چدر چک کے ویکھوتے سائی اور واقعی جد ویکھی گئی تھی ایک گلاب دا پھل پہ ہے باقی کچھ نہیں سی اشارہ کر گئے میں تے ایک مہک سی سگند سی سگندی ہندو مسلم نہیں ہوں دی نہ ہم ہندو نہ مسلمان الہی رام کے گنڈ پران مہک سورج دی روشنی بھی کوئی ہندو مسلمان ہوں دی پھلان دی مہک بھی کوئی ہندو مسلمان ہوں دی تے مہک میں تے مہک سی اس مہک نو کمیں کبر دے چپاؤ گے اس مہک نو کمیں جلاو گے بابا مڑی نگور گروہ انگد کے ہیے مائیں پون ست سنگت اور نس دن بس بو میں کروں پائیسن توک سینجی لکھ رہے نے بابے جی دا اوپدیش بھائی میں گروہ انگد دے ہردے چاں سنگد دے چوہ سے ہویا میں مڑیاں چھ نہیں ہوں کبران چھ نہیں ہوں پر کیتا کی جائے ہندو مسلم تناہ ہوتے ہیں آخر نئی بابے دی گل سمجھیں انہاں نے اے فیصلہ کیتا ہے اے جڑی چدر ہے ادھی ادھی پھار دیں ادھی ہندو لین ادھی مسلمان اے فیصلہ ہویا اسے اتیاس اے کہند ہے کارتار پر راہی دے کنڈے جتھے گرنانک دی چدر دے دو ٹکڑے کیتے گئے اتھویں دیش دے ٹکڑے ہو گئے ڈیرہ بابا آنے کے ایک پاسے ہو گئے انانکانا صاحب ایک پاسے ہو گئے حیرانگی دیگل اتھویں ٹکڑے ہو گئے یہ چدر دے ٹکڑے نہیں ہوئے سن کہ گیرائی نل دیکھئے ہندو مسلم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اتھویں ہی ساری زندگی صدگر جوڑ دے رہے ہیں چدر دو فار کر دیتی ہندوانے اس چدر دی بکیدہ سماد بنایی داسسکار کر کے مسلمانہ نے بکیدہ راوی دے کنڈے تے کبر کھوڑ کے چدر دفن کر دیتی کبر کھڑی کر دیتی ایک گل رب نو کے تھے منظور سی رات نو راوی دا پانی اتنا چڑیا اتنا ہڑ آیا کہ درے می پیا پیچھے کبر بھی بے گئی مڑی بھی بے گئی بابا مڑی نگور گروہ انگد کے ہیے ماں ہیں پنست سنگت اور نس دن بس بو میں کروں بھارمت منکھا نہیں لاتھیاں چکلیںیاں سن ایک دو جہاں نو مارن لئی جد گرنانگ دیو جی مہاراج جو ہے چدر دے تھا لے سن کارن رکی ہوئی صورت نہیں سمجھ سکے بابا میں اس کرنا شروع شروع تیزی بڑی ہوں لی اگر کوئی اس تیزی نو اگاں چل کے گہرائی دچ بدل سکے تے اور بہت ساریاں گوندانگا آسرہ لے سکے